السلام علیکم ویورز میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیاریس سے ہوں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری دعا ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ پوش رہیں جہاں بھی رہیں آباد رہیں اور آپ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح اچھے اچھے ولاغ شیئر کرتے رہیں تو ویورز آج میں نے آپ کو کچھ دن پہلے دکھائی تھی اپنے ولاغ میں کہ ہم نے دھان ساپ کیا تھا اور وہ سارا اپنے گاہ لیا بھی تھا ہم نے گھر میں تو اس کے وقت ہم نے چاول بنا لی ہیں یہ مشین پہ لے کے کہتے ہیں بھائی سے تو یہ چاول بن جکے ہیں اب اسے ساپ کر رہے ہیں تو امی میں اور آپی ہم سب بیٹھ کے آج اسے اس کی صفائی کر رہے ہیں تو آج یہ سردی بھی بہت زیادہ تھی صبح صبح دھند بہت زیادہ تھی تو کام آج بڑی دیر سے ختم کیا گھر کا تو اسی لئے اب یہ تھوڑا سے پھے چاول تو سوچا انہیں ساپ کرنے اور انہیں ساپ کر کے کسی برطن میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں جب بھی پکانے کی ضرورت ہوگی تو جلدی سے اسے نکال کے پکا لیں گے اگر ساپ کر کے نہ رکھے تو پھر یہ ہر روز ساپ کرنے پڑا کریں گے اسی لئے ہم نے سوچا کہ آج اسے ساپ ہی کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں تو جس نے ابھی دیکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ ہمارا جو نیو بلاغ ہو وہ آپ کو نوٹی فیشن کی صورت میں مل سکے تو اس کے بعد یہ ساپ کرنے کے بعد اب ہم گھر کے دوسرے کام کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے تو یہ ویورز دیکھیں کہ اتنا ہم نے نکالا ہے اس میں سے یہ سارے چاول ہی تھے اس کا یہ دھان جیسے یہ اس کے اندر ہی رہ گئے تھے تو یہ ہم نے سارے نکال لی ہیں کیونکہ جب پکانے ہوں گے تو تب ہی اچھے سے پکا لیں گے تب ہمیں سافتنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساپ کرنے میں تو اس سے کافی دیر لگی تھی لیکن ہم نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ ویڈیو شیئر نہیں کی یہ ویڈیو پاپی بڑی ہو جاتی ہے ساپ کرنے کے ساتھ اتنا زیادہ سوکھا سوکھا دنیا کوٹ رہی ہیں کونڈی میں تو اسے اچھے سے پیس دیں گی تو میں اسے مسالے دان میں ڈال دوں گی چھان کر دلو دلو دلو